سو ہائے فینز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں کو بتانے جارہوں کیسے ہم مسالہ پانیر بنائیں گے اور یہ بہت زیادہ ایزی ریسپیہ جلدی سے بن کے دیار ہو جاتی ہے تو چلی ساتھ میں اپنے ویڈیو کو شروع کرتی ہوں تو پہلے میں نے دودھ لیا تھا جو میرا دودھ تھا یہ پانسو ایمیل تھا کے بعد میں نے ون فورٹ ٹی سپون کالے میرز پاورڈر ڈالا اس کے بعد میں نے باریک کٹے ہوئی ہری ادھنیا پتی ایڈ کر دی ہے اور اس میں میں نے وینےگر ایڈ کر دیا ہے وینےگر ایڈ کرنے کے بعد ہمارا دودھ لائے گا وہ فٹ جائے گا کانٹینیو سٹارنگ کر دیں گے اس کے بعد میں دودھ رہے گا وہ فٹ جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو دودھ ہے وہ میرا فٹ کے ریڈی ہو گیا بس ہمارا جو پانیر آئیے بن کے ریڈی ہو گئے اب اس کے بعد سے ہم ایک کپڑا لیں گے یہ جو میرا سوٹی کا کپڑا تھا اس میں میں نے جو ہم نے پانیر فڑا تھا اسے اس میں پورا ایڈ کر دیں اس کے بعد اس کو نچوڑ لیں گے اچھا دیکی کسے اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اس کے بعد پانی نہیں چھوڑنے کے بعد اسے ہم تھوڑا دیرہ ٹانگ دیں گے اور ٹانگنے کے بعد پھر میں نے اس کا جب پانی نچوڑ گیا تھا اسے ایک بھاری برطن سے دبا دیا تھا پرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپ پانیر کو اسے میں نے آپ جب بھی آپ کھانا چاہو آپ اسے کھا سکتے ہو تھوڑا دیر میں نے اسے فریز میں رکھ دیا تھا اور اسے میں نے پانی میں ڈال کے اس وجہ سے سٹور کیا تھا جو ہمارا پانیر رہے گا وہ جس شیپ میں رہے گا اسی شیپ میں رہے گا ادھم فلافی رہے گا اس کے بعد میں آپ کو کٹ کر کے دکھا سکتے ہو جو میرا پانیر کو کتنا زیادہ سوفٹ ہوا اور بہت زیادہ یہ ٹیسٹی ہے اگر آپ چھاؤ تو آپ اسے کچھا بھی کھا سکتے ہو اگر آپ کو کچھا نہیں پسند تو آپ اس کی سبجی بنا کے کھا سکتے ہو بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتا ہو بہت زیادہ ہیلتی بھی ہوتا ہے ہمارے ہیلتھ کے لیے اور پھر اس کے بعد میں نے اسے سرف کر دیا میرے گھر پہ تو سب لوگ ایسی کھاتے ہیں ان لوگ کو بہت زیادہ پسند ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا نمک اور چلی فلیکس کر کے اسے کھانے کو دے دیا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی اور ایزی وی میں پانیر ہم گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بہت زیادہ